سوال یہ ہے جیسے اگر میں سمجھا ہوں اس کو صحیح طرح تو غاملی صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی نازل ہونے سے پہلے نماز وغیرہ بھی عذاب کرتے تھے تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ نماز اور اس میں جو پڑھنے والے کلمات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچے کس نے ان کو سکھایا تھا کیونکہ وہی تو چالیس سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہی تو وہ ان کو سکھانے والے کون تھے جی واضح بھی بات شکریہ میں نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ پڑھتے تھے میں نے یہ کہا ہے کہ سارے عرب پڑھتے تھے عربوں کے ہاں نماز کا پورا احتبام تھا خود قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے صحابہ کرام خود اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ پہلے سے نماز کے پابند تھے وہ نماز حضرت ابراہیم کے زبانے سے چلیا رہی سیدنا ابراہیم کی اولاد تھے عرب انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو یہاں آباد کیا تھا قرآن مجید میں پڑھئے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت اسماعیل کو وہاں آباد کیا گیا تو ان کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ نماز کے لیے اس گھر کو خاص رکھیں اسی دن نماز کی تعلیم بھی دی گئی وہی نماز نسلن بعد نسلن عربوں کے ہاں جاری تھی اور اس میں دعائیں بھی کی جاتی تھی اس میں مناجات بھی کی جاتی تھی اس میں یہی سجدہ تھا یہی رکوع تھا اسی طرح سے نماز پڑھی جاتی رسول اللہ بھی دین حنیفی کے پیروں تھے اسی طرح نماز پڑھتے تھے اور نماز کیا حج اور عمرہ بھی ایسے ہی ہوتا تھا خود رسول اللہ نے نبوت سے پہلے حج کیا ہے اس کی تفصیلات معلوم ہیں اور جن صاحب نے وہاں دیکھا رسول اللہ کو وہ خود بعد میں مسلمان ہوئے وہ بیان کرتے ہیں کہ عربوں نے کچھ بدتیں داخل کر لی تھی حج میں حج تو یہی تھا ایک دو چیزیں انہوں نے بدت کے طور پر داخل کر لی تھی لیکن میں حیران ہوا کہ محمد حج کر رہے ہیں انہوں نے اس میں سے کسی بدت کا ارتکاب نہیں کیا تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین ابراہیمی کی روایت میں اگرچہ کچھ بدات تھیں جیسے ہمارے ہاں اللہ کے پیغمبر کے اللہ کے آخری پیغمبر کے دین میں بدتیں داخل ہو گئی ہیں لیکن صحیح دین کو جاننے والے بھی موجود تھے تو اس لیے ابراہیمی دین تھا اس کو دین حنید پکا جاتا ہے اس کے پیروں تھے لوگ تو حضور بھی اسی کے پیروں تھے